اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على النبی الامی وعلا امیہ وابیہ وآلہی واصحابہی وازواجہ طاہراتی امہات المؤمنین وذریاتیہی و اہل بیتیہی و اولادیہی و عطرتیہی و اولیائیہی و امتیہی و علینا معاہم اجمعین صلاتا تشرحو بیہا السدور و تہونو بیہا الامور و تنکشیفو بیہا السدور و سلم تسلیما کثیرا دائما الیوم الدین دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتوں فیہا سلام و آقر الدعواہم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم نفس کی دو حالتیں حضرت شاہ جلان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نفس کی دو حالتیں ہیں تیسری نہیں ایک آفیت کی حالت ہے دوسری بلا اور تکلیف کی جب نفس بلا کی حالت میں ہو تو گھبرا جاتا ہے شکایت کرتا ہے اور خضائے الہی سے ناخوش ہوتا ہے اعتراض کرتا ہے اور باری تعالیٰ پر اتہام تراشی کرتا ہے اس میں صبر و رضا اور ارادہ الہی سے موافقت نہیں نہیں ہے بلکہ وہ بے عدبی کرتا ہے مخلوقات اور ازباب کو خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا اور کفر کرتا ہے اور جب انتہائی مسررت و خوشی کرنا اور لذات و شہوات میں کھو جانا ہے ایک خواہش کی تکمیل کے بعد دوسری کی تمنا کرنے لگتا ہے اپنے پاس موجود نعمتوں کو حقیر سمجھتا ہے ان میں عیوب و نخائص نکال کر ان سے عالی اور روشن تر نعمتوں کی طلب ظاہر کرتا ہے اپنی خسمت کی چیز سے اعراض کرتا ہے ایسی چیز کی خواہش کرتا ہے جو اس کی خسمت میں نہیں ہوتی اس طرح نفس انسان کو بڑی لمبی مصیبت میں ڈال دیتا ہے اور جو چیز اس کے پاس ہے اور اس کی خسمت میں ہے اس پر راضی نہ ہو کر سختیوں کا مرتقب ہو جاتا ہے اور ہلاکتوں کی جگہوں میں جاگ گرتا ہے دنیا میں جن کی سختیوں کی انتہا نہیں پھر آخرت کی مشقت میں مبتلا ہوگا جیسا کہ کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب یہ ہے کہ آدمی وہ چیز طلب کرے جو اس کی خسمت میں نہیں ہے اور جب نفس مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس مصیبت سے نجات کے سوا کوئی اور خواہش نہیں کرتا تمام نعمتوں اور لذات اور شہوات کو بھول جاتا ہے ان میں سے کسی کی آرزو نہیں کرتا اور جب اسے آفیت مل جاتی ہے تو پھر اس رعونت نشات تکبر اطاعت مولا سے اعراض اور گناہوں میں انہماک کی حالت کی طرف پھڑ جاتا ہے اور تمام گزشتہ مصیبتوں کو بھول جاتا ہے اسی صورت میں اسے پہلی سے زیادہ سخت تکلیفوں اور مصیبتوں میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اس کی سرکشی اور اتنے بڑے گناہوں کی سزا دی جائے اور اسے آئندہ گناہوں سے روکا جائے کیونکہ یہ نفس نعمت اور آفیت کے لائق ہی نہیں بلکہ اس کی حفاظت پسائب اور آلام کے شکنجے میں ہی ہو سکتی ہے پھر اگر تم نے مصیبتوں سے نجات کے وقت حسن عدب سے کام لیتے ہوئے اطاعت اور شکر اور اپنی قسمت پر رضا کو لازم کر لیا تو یہ دنیا و آخرت میں بہتر ہوگا نفس کے لئے نعمت و آفیت میں اضافہ ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا و خوشنودی اور اسباب خیر کی توفیق کا مستحق بن جائے گا لہذا جو شخص دنیا و آخرت کی سلامتی چاہتا ہے تو اسے صبر و رضا سے کام لینا ہوگا اور مخلوق کے سامنے حق سبحانہ وتعالی کا شکوہ ترک کرنا ہوگا اس کی بجائے اپنی تمام ترحاجات کو اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے پیش کرنا طاعت اور عبادت کا التزام کام کی کشادگی کا انتظار اور مخلوق سے انخطا کرتے ہوئے مولا تعالی کی طرف رجوع ہوگا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی باقی سب سے بہتر ہے بالفعل نعمت کا نا پانا در حقیقت عطا ہے اس کا عذاب بندے کے لئے نعمت ہے بلاوں کا نزول نفس کا علاج ہے اور خدا کا وعدہ نقد ہے اس کا ادھار بھی نقد ہے اور اس کا خول فیل ہے وہ جب کسی شیعہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے تمام افعال خداوندی حسن اور حکمت اور مسلحت کے عین مطابق ہیں لیکن ان حکمتوں اور مسلحتوں کو بندوں سے پوشیدہ رکھا ہے اور وہ انہیں جاننے میں یکتا ہے اس لئے بندے کے حال کے لئے لائق اور اس کے لئے اولا یہی ہے کہ حق سبحانہ وتعالی کے کاموں پر راضی رہے اور خضا و قدر کے سامنے اپنی گردن جھکا دے جیسا کہ مولانا جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اے جامی اپنے محبوب کے متعلق برائی کا خیال نہ کر کیونکہ وہ محبوب کوئی ناپسند کام کرتا ہی نہیں مجھے وہی پسند ہے جو اسے پسند ہے عوامر و نواہی کی پابندی کرتے ہوئے حق عبودیت میں مشغول رہے احکام قضا و قدر کو تسلیم کرے اور لوازم ربوبیت کو ترک کر دے جو ربوبیت جہاں میں اقدار کے وجود ان کے جاری ہونے کے مخامات اور ان کے اصول کی علت اور مقتدہ ہے اپنی تمام حرکات و سکنات میں لیمہ یعنی کیوں ہوگا کیفہ یعنی کیسے ہوگا اور متا کب ہوگا خسم کے سوال کرنے سے اور اللہ سبحانہ وتعالی پر تحمت لگانے سے خاموشی اختیار کرے ہماری اس ساری گفتگو کا استناد حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے مروی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوٹنی پر سوار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک فرمایا اے غلام تم خدا کے حق کی حفاظت کرو اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے حق کی حفاظت کرے گا لہذا مسلمانی کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانی کا حاصل یہی دو چیزیں ہیں اشتغال یعنی عبادت اور عبودیت کے متعلق جو حکم ہوا وہ بجا لائے تسلیم کے جس حال میں رکھے اسی طرح رہے ہم آپ کے کام میں علتیں نہیں ڈھونڈتے بلکہ تمہارے اقرار سے زبان تازہ کرتے ہیں بندہ مغبول محبوب کی ہر بات کو جان و دل سے خبول کرتا ہے لہذا تم بھی چون و چرا نہ کرو علم و حضور اور معیت باری تعالی کے مراقبے کے ساتھ خدا کی حفاظت کرو تو اس کو امداد اور عیانت اور سعادت کے ساتھ سامنے پاؤگے اگر کسی حاجت کا سوال کرنا چاہتے ہو تو خدا سے سوال کرو اور جب اپنے کاموں میں امداد چاہتے ہو تو خدا سے طلب کرو تقدیرات اور احکام قضاء و قدر لکھ کر قلم خوشک ہو چکا ہے اگر ساری مخلوع احکام قضاء و قدر کے خلاف تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی اور اسی طرح اگر نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں تو اس کی استطعات نہیں رکھتے اگر تمہارے اندر یقین صادق کے ساتھ خدا کے لئے کام کرنے کی استطعات ہے تو کام کرو اور اگر استطعات نہیں تو مکروحات پر سبر میں بہت زیادہ بھلائی ہے یہ جان لینا چاہیے کہ نصرت حق مسیبت پر سبر اور سوات سے حاصل ہوتی ہے اور دنیا اور آخرت کے کام میں کشادگی غم و اندوہ پر موقوف ہے اور یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے اسی لئے ہر مومن کو چاہیے اس حدیث کو اپنے دل کا عائنہ قرار دے ہر مومن کو چاہیے کہ اس حدیث کو اپنے دل کا عائنہ اپنے حال کا شعار اور لباس اور اپنا موضوع سقن بنا لے اور اپنی تمام حرکات اور سکنات میں اس پر عمل کرے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا و آخرت کی جمعی آفاقی اور انفسی آفات سے محفوظ ہو جائے اور جہانوں میں کامیابی حاصل کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ